ہمارے ہم میں طرح سیاست کی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی عمران خان نے نیب کوریر میں ترامیم کی آپ لوگوں نے بھی ترامیم کروائیں اور اس کے بعد ریلیف بھی حاصل کیا تو کیا یہ تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو صرف جو حکمران اتحاد ہیں جو جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں حکمرانی کے لیے وہ صرف اپنی آپ کو ریلیف دینے کے لیے آتی ہیں کہ پچھلی جماعتوں نے یہ کیا اور پچھلے حکمرانوں نے یہ کیا تو ہم بھی اب یہ کر رہے ہیں تو حساب برابر ہو گیا اس طرح سے تو معاملات نہیں چلتے آپ بتائیں آپ بتائیں کہ مجھے بتائیں ایک تین دفعہ کا وزیر آزم جس کو انہوں نے کس طرح نکالا وہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ دوست دشمن ہر کوئی کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے اپنے بیٹے کی کمپنی میں کام کے حوالے سے وہاں پہ ان کے جو ہے وہ اس کے ڈیکلریشن میں نہیں ڈالا تو اس میں یہ جناب یہ ہے کہ ان کو ناہل کیا گیا پھر ناہل ہوتی ہے کوئی چھے مینے کوئی سال کوئی دو یوں تین کوئی چار پانچ سال اب انہوں نے تاہیاد ناہلی کر دی میرا خیال ہے اس کے اوپر کافی لمبی ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے بہت سارے پرگیمٹ بھی ہوتی تمام سالوں میں نواز شریف صاحب جو عوام کے حوالے سے بڑے فکر مندگائی دیتی ہے نواز شریف صاحب کبھی نظر نہیں آئے لیکن ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے نواز شریف صاحب کے شرکوں کے انتقابات میں یقینی بنایا جائے گا تو اب سب کچھ ممکن بھی ہو جائے گا وہ عوام میں نظر بھی آئیں گے سارے معاملات بھی ہوں گے جب انہیں ریلیف مل کی ہیں میں آپ کے جانے بھی جب یہ کہہ رہی ہے میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے میڈم کے کیا نام ہے ہم عوام کے عوام کے لیے ہی تو سب کچھ کرتے ہیں عوام کی حدمت کے لیے ہماری حکومت میں تو عبیشہ عوام کی حدمت کے جو چیزیں وہ نظر آتی ہیں سب کو نظر آتی ہیں نظر تو ابھی یہ بھی آ رہے کہ پیٹرولیاں مشروع کی قیمتوں کو آئندہ پندرہ دن کے لیے برقرار رکھنا آپ سمجھتی ہیں کہ عوامی ریلیف ہے میری بات سنیں وزیرا غزانہ صاحب نے کہا ہے کہ تیس جن کے بعد عوام کو مزید ریلیف جو ہے وہ دینے والے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ رشیا سے جو آئل جو پہلی حکومت جو تھی صاحب کا حکومت جو بڑے بڑے دعوے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم رشیا کے ساتھ ہمارا میں سب جوتا ہو گیا ہے اور ہم جو ہیں وہ اپنی پیپر سائن کرنی ہیں اور ہم آئل لائیں گے اور کچھ بھی نہیں تھا ابھی تو آپ کی حکومت ہے نا شکیلہ صاحبہ اگر آپ اپنا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا اتصاب خود کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے پچھلے دور میں جائیں گے پچھلی جماعت کی بات کریں گے ابھی تو آپ لوگوں کی حکمرات نہیں ہے بات سنیں بات سنیں آپ نے کہا ہے کہ عوام کو کیا ریلیف کر رہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ رشیا سے آئل آیا ہے یہ پوری دنیا کو رشیا جو اس سے ہمیں سستہ پندرہ ڈالرپی بیرل ہمیں سستہ مل رہا ہے ہمیں دنیا کے مقابلے میں سستہ مل رہا ہے اور اس سے دیفنیلی عوام کو ریلیف ملے گا اس کے بعد آپ کو گیس کی بات کر لیں آزربائی جان پرائمیر سر یہ ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی ہے اور وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا تو یہ سارا رنیف عوام کے لیے یہ نا